موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان کا زلزلے سے متاثرہ ملک شام کو امداد دینے کا اعلان ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے وزیر آزم ریلیف فنڈ قائم آرمی چیف جرنل آسم مونیر کی ہدایت پر پاک فوج کے دو تستے ترکیہ روانہ سابق صدر جرنل ریٹائٹ پرویس مشرف کو سپرد خاک کر دیا گیا پرویس مشرف کی نماز جنازہ ملیر کینٹ پولو گراؤنڈ کراچی میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی وزیر آزم شہباز شریف نے ویکی پیڈیا کو فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا وزیر آزم نے وفاقی وزیر آئی ٹی آمین الحق کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی ایک ہفتے میں وفاقی کابینہ کو سفارشات پیش کرے گی عمران خان نہ اہلی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے جھوٹے مقدمات میں پکر دھکر چاری پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے مقاصد کے حصول کے لیے پنجاب میں منپسند تائیناتیاں کی جا رہی ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی لاundry is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا نیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا نیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا نیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ترکیہ اور شام میں خوفناک زلزلے سے متاثر افراد کی امداد کیلئے حکومت پاکستان کی ہدایات پر 51 رکنی رسکیو ٹیم لاہور سے استمبول کے لئے روانہ ہو گئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر عظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے بھائی ترکیہ اور اس کے عوام کے ساتھ ہے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت منقضہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاقی وزراء کے علاوہ سینئر حکام نے شرکت کی وزیر آزم نے کابینہ عراقین کو دورہ ترکیہ سے متعلق آگاہ کیا کابینہ کی جانب سے ترکیہ میں حوالناک سلزلے پر ترکیہ کے عوام اور حکومت سے اظہار ایک جہتی کیا گیا وفاقی کابینہ نے ترکیہ اور شام میں حوالناک سلزلے میں جابہک افراد کے لیے فاتحہ خانی کی اور ملکی مجموعی موشی اور سیاسی صورتحان کا بھی جائزہ لیا سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹورٹر پر ماریا مورنگزیب نے کہا کہ ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے وزیر آزم ریلیف فنڈ قائم کر دیا گیا وفاقی کابینہ نے ایک ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے مخیر حضران سے بھی امداد کی اپیل کی ہے آرمی چیف جرنل آسم مونیر کی ہدایت پر پاک فوج کی دو امدادی دستے درکیہ روانہ کر دیے گئے اسکری قیادت نے ترکیہ میں زلزلے سے امواد پر اظہار تازیت بھی کیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دستے پاکستانی صفارت خانے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھ کر کام جاری رکھیں گے ریلیف کے کاموں کی تکمیل تک دستے وہاں موجود رہیں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق امدادی دستے پاک فضائیہ کے خصوصی تیارے سے روانہ ہوئے آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ اسٹاف اور ٹیکنیشنز ترکیہ روانہ ہوئے پاک فوج کی میڈیکل ٹیم تیس بستروں کا موبائل اسفتال قائم کرے گی ترجمان پاک فوج کے مطابق امدادی سامان میں خیمے، کمبل اور دیگر امدادی اشیاء بھی بھیجی گئی ہیں پاکستان کی جانب سے زلزلے سے متاثرہ ملک شام کو امداد فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکومت پاکستان اور آوام شام میں آنے والے یکے بعد دیگرے دو زلزلوں پر انتہائی غمزدہ اور صدنے میں ہیں زلزلے نے برادر ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان غم کی اس گھڑی میں اپنے شامی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتا ہے امدادی سرگرمیوں میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے سابق صدر جنرل لٹائر پرویز مشرف کی نماز جنازہ ملیو کینٹ کراچی میں ادا کی گئی جس کے بعد انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا مزید چانتے ہیں اس سپورٹ میں سابق صدر جنرل لٹائر پرویز مشرف کی نماز جنازہ ملیو کینٹ کراچی میں ادا کی گئی جس کے بعد انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل لٹائر پرویز مشرف کی نماز جنازہ ملیو کینٹ کراچی میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعدانت نے شرکت کی پرویز مشرف کی مئیت تدفین کے لیے سخت سیکیورٹی میں گورہ قبرستان سے متصل سی ایس ڈی قبرستان لائے گئی جہاں انہیں سپردے خاک کیا جائے گا سابق صدر پرویز مشرف کے جنازے میں بیٹے بلان مشرف سمیت قریبی عزیز و اقارب نے شرکت کی جوائنٹ چیف آفیس ٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمچاد سابق جوائنٹ چیف آفیس ٹاف کمیٹی جنرل احسان الحق سابق آرمی چیف جنرل اسلام بیگ جنرل قمر جاوید باجوا اور جنرل اشفاق پرویز کیانی سابق اوے فاقی سیکرٹری سید انور محمود بھی شریک ہوئے جنازے میں ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینین خالف مقبول مصطفیٰ کمار پاروک ستار پروخ نسیم امین الحق پواد چودی امین مقام امران اسماعیل سماجی شخصیت جاوید جببار سابق چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی نے بھی شرکت کی پہنچا تھا سابق صدر کے جست خاکی کے ساتھ ان کی اہلیہ بیٹی اور بیٹا بھی کراچی پہنچے پرویز مشرف کی مئیت ائرپورٹ سے ملی کینٹ پہنچائی گئی تھی واضح رہے کہ سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف طویر علالت کے بعد ان ناسی برس کی عمر میں دبائی میں انتقال کر گئے تھے وہ دبائی کے نیچی اسپطال میں زیرے لاش تھے وزیر آزم شہباز شریف نے بین الاقوامی معلوماتی ویب سائٹ ویکی پیڈیا کو فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ویکی پیڈیا کو توہین آمیس موادنہ ہٹانے پر بلک کیا گیا تھا مزید نفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے بین الاقوامی معلوماتی ویب سائٹ ویکی پیڈیا کو فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ویکی پیڈیا کو تحرینہ میں اس موادنہ ہٹانے پر بلوک کیا گیا تھا وزیراعظم نے ویکی پیڈیا کھولنے کا حکم تین رکنی وزارتی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں دیا کمیٹی نے اجلاس میں معاملے کا جائزہ لے کر ویکی پیڈیا کو مفید معلوماتی ویب سائٹ پرار دیتے ہوئے کہا کہ طالب علم، محققین اور معاشرے کے دیگر طبقات اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں پوری ویب سائٹ بند کرنا مناسب نہیں وزیراعظم نے وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی قائم کر دی کمیٹی ایک ہفتے میں وفاقی کابینہ کو سفارشات پیش کرے گی کمیٹی ویکی پیڈیا کو بلوک کرنے کے اقدام اور توہین آمیز مواد تک رسائی کا جائزہ لے گی کمیٹی پوسٹ قابل اعتراض مواد کو ہٹانے یا رسائی روکنے کے لئے اقدامات تجفیز کرے گی کمیٹی نے سفارشات پیش کی کہ قابل اعتراض مواد کو ہٹانے کے اقدامات کیے جائیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے قابل اعتراض مواد ہٹانے کے لئے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس کے سربراہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر ہوں گے قانون انصاف اطلاعات و نشریعات کامرس اور کمیونکیشن کے وفاقے وزیر کمیٹی کے دیگر ارکان ہے عمران خان نہ اہلی کیس میں بڑی پیش رفت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں عمران خان نہ اہلی کیس میں بڑی پیش رفت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیرمن اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ جھوٹے مقدمات میں پکڑ دھکڑ اور چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاؤس لیس جاری کر دی بینچ نو فروری کو کیس کی سامات کرے گا چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا جسٹس محسن اخترکیانی اور جسٹس عربا محمد تاہر بینچ کو کاغزاد نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا الزام ہے دوسری جانب ملتان میں الیکشن کمیشن کے آفیس کاغزاد نامزدگی جمع کروانے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ زمنی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے فریقین صاحب نے زمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے میں یہ الیکشن اپنی ذات کے لینے ہی جماعت کے لئے لڑ رہا ہوں سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ الیکشن کے نام پر ایک ڈراما دیکھ رہا ہوں پاکستان کے شہریوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی آئین کو پامال کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کی عدلیہ کی آزمائش ہے انہوں نے کہا کہ مقاصد کے حصول کے لئے پنجاب میں منپسند تائیناتیاں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں انتقامی کاروائی کا محول دکھائی دے رہا ہے شاہ محمد قریشی کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے جو واقعات آج رونما ہو رہے ہیں ماضی میں کبھی نہیں دیکھیں یہ ذابطہ اخلاق کے خلاف فرضی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد